اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم میڈیکل ہیل سینسز کے بہت اہم شعبے بی ایس ریڈیالوجیکل سینسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے بی ایس ریڈیالوجیکل سینسز فائف یئر پرگرام بھی ہے اور فور یئر بھی پرگرام ہے وہ اس طرح کے کچھ یونیورسٹیز فائف یئر پرگرام کروا رہی ہیں ڈاکٹر آف ریڈیالوجی اور کچھ یونیورسٹیز فور یئر پرگرام کروا رہی ہیں اب اس پرگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے انٹرمیڈیٹ یعنی پری میڈیکل کے ساتھ آپ کے مینیمم ففٹی پرسنٹ مارکس ہوں اگر آپ نے ایم کیٹ دیا ہوا ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ ایم کیٹ باز یونیورسٹیز میں منڈیٹری کر دیا گیا ہے اب ایچ ای سی کی پلیسی بھی ہے کہ آپ کا ایم کیٹ دینا ضروری ہے تو آپ کے یہ ایگری گریٹ ففٹی پرسنٹ مارکس بننے چاہیے اور ایج لیمٹ کی بات کر لیتے ہیں تو سٹوڈن کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹونٹی فائف پچیس سال تک ہونی چاہیے اگر آپ کی پچیس سال تک عمر ہے اور آپ جو ہے وہ تارہ سے پچیس سال یعنی کہ ایج لیمٹ کے بیٹوین تو آپ ایڈمیشن اس پرگرام میں لے سکتے ہیں تو کون سی یونیورسٹیز ہیں جو اس پرگرام کو اوفر کر رہی ہیں ویسے تو بہت سارے انسیٹیوٹ ہیں جو اس پرگرام کو اوفر کر رہے ہیں لیکن جو فیمس ہیں اس میں کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی لہور شفاہ تمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد خائبر میڈیکل یونیورسٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس اور لہور کیمپس گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لہور سپیریل یونیورسٹی لہور دہ یونیورسٹی آف فیصل آباد لہور اور اس کے علاوہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ بھی ہے اس کے سوہیل میڈیکل یونیورسٹی ہے اور کوئٹا میں الحمد میڈیکل یونیورسٹی اور اسلامباد میں الحمد اسلامی میڈیکل یونیورسٹی یہ دونوں جو ہیں ایک ہی کیمپس ہیں کوئٹا میں اور اسلامباد میں یہ پروگرام آفر کر رہے ہیں مزید اگر آپ نے یونیورسٹی کے بارے میں جاننا ہے آپ جس سٹی سے ہیں اور اسی سٹی سے اگر آپ یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کریں تاکہ میں آپ کو وہ یونیورسٹی بتا دوں جو آپ کے قریب ہیں اور باقی رہ گیا فیس ٹیکچر تو فیس ٹیکچر کی بات کریں تو یہ ایٹی تھوزنڈ سے ڈیرڈ لاکھ یعنی کہ اس کے بیٹوین پر سمیسٹر جو ہے اس کی فیس ہے تو ڈیفرنٹ یونیورسٹی کی ویری کرتا ہے کہ ان سی جو یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اب اس پرگرام کے کرنے کے بعد آپ جوب کہاں پہ کریں گے ناظرین آپ جو ہیں یہ پرگرام کرنے کے بعد پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں میں آپ جوب کر سکتے ہیں اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کرنی ہے تو اس کے لیے جسٹ آپ کی سی وی رکوائر ہوتی ہے پلاسٹ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے جوب ایکسپیرینس رکوائر ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے سرکاری جو ہے پبلک سیکٹر میں جوب کرنی ہے تو آپ نے پی پی ایس سی دینا ہوتا ہے پنجاب میں اور بلوچستان میں بلوچستان کا جو اقزام ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے سندھ میں اس کا اقزام ہوتا ہے تو ان کا تو وہ آپ نے دینا ہوتا ہے تو پنجاب میں پی پی ایس سی دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی سیونٹین گریڈ پر جوب ہوتی ہے اب جو ہے یہ جوب ڈسکرپشن کیا ہوگی کہاں پہ یہ دائیگنوسٹک سینٹر میں جوب کریں گے یہاں پہ بیماریوں کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے ایویلوئیٹ کیا جاتا ہے ایکسری جس طرح ایکسری کر کے ایم رائی کر کے سیٹی سکین کر کے ایلٹر سانڈ کر کے تو یہ سارا اس طرح جو ہے ایویلوئیٹ کیا جاتا ہے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے بیماری کو جو کہ ٹریٹمنٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا پرائیویٹ سیٹپ بھی آپ اپن کر سکتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ایک بیزنس بھی ہے اور ڈائیگنوزٹک سینٹر کی ضرورت ہے آپ تو اس دور میں تو اس کے علاوہ جو ہے آپ پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں پوسٹ گریجویشن ہے وہ بھی ہو رہی ہے اس پرگرام میں پوسٹ گریجویشن یونیورسٹی لہو اور سپیر یونیورسٹی میں اسی پرگرام میں ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ریفہ میں بھی اس میں پوسٹ گریجویشن اپ ایمیس پرگرام شروع کروا دیا ہے اس کے علاوہ آپ الٹرا سانڈ میں بھی آپ پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں پھر الٹرا سانڈ اور آپ آگے اور بھی بہت سارے شعبہ جاتے ہیں جس میں آپ پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں لیکن شرط ہے کہ آپ نے بی جی کیا ہو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا تو پھر آپ اسی فیلڈ میں نکل جائیں گے تو اسی فیلڈ میں بہتر رہ کے رہیں اور پھر اپنا سکوپ بنائیں تو اس کے علاوہ بیسٹ آف لکھ اگر آپ اس پرگرام میں ایڈمیشن لینا ہے تو پہلے جو ہے ای لیول کریں یا پری میڈیکل کریں اور ایم کیاڈ دیں آپ کا ایگری کریڈ مینیم ففٹی پرسنٹ ہو تو اگر آپ کے اچھے مارکس ہیں تو آپ کو سکالرشپ بھی مل سکتی ہے کچھ یونیورسٹی سکالرشپ بھی دیتی ہے تو اینڈ پہ یہ میرا کنٹیکٹ نمبر ہے اس پہ آپ کو ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اینڈ پہ ایک چھوٹی سی ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ میں بھی انکرچ ہوں اور میں اور زیادہ جو تلیمی ویڈیوز ہیں وہ بناوں ان لوگوں تک ہمارا پہ گام پہنچے جزاکم را تھینکیو